سر آخری کوششن میں لینا چاہوں گا جب اس طرح کی چیزوں کی گتی بڑھی ہے بیتے کچھ تالوں میں ایک موٹے طور پر یہ لگتا ہے چلیے الیکٹورل بینیفٹ کے لیے ایک پارٹی یہ کروا رہی ہے لیکن کیا کیول الیکٹورل بینیفٹ یہ ہے روزانہ کا بہت سنکھ اکواد روزانہ کا ریڈیکلائیزیشن اس کا فائدہ چناؤں میں ہوگا لیکن یہ چوبیس گھنٹے ہر دن تین سو پینسٹ دن کرنا ہے چناؤں بیچ میں آئیں گے والک چیز ہے لیکن ہم اس کو ہمیشہ یہ دیکھ کے کرتے ہیں چناؤں ہونے والے ہیں اس لیے کیا جا رہا ہے نہیں یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ پورے ہندو سماج کو ریڈیکلائیز کر دیا جائے اور اس کے لیے روز کام کرنا پڑا ہے آپ جب ہندو سماج کو ریڈیکلائیز کریں گے تو وہ ایک پرکار سے ریڈیکلائیز کے قبضے میں آئے گا اور آپ بھارت کو جاتا کہتے ہیں ہندو راشتر بنانا چاہتے ہیں لیکن وہ آر ایس ایس کے قبضے کا راشتر ہوگا اور سارے ہندو ایک پرکار سے ہپنوٹائیز ہو کر کیونکہ ریڈیکلائیزیشن ایک پرکار کا ہپنوٹائیز ہونا ہی ہے ہپنوٹائیز ہو کر آپ کے سپائیوں میں بدل جائیں گے جیسا میں نے کہا یہ بینہ پیسے کی سینہ ہوگی تو سر اس سطح میں جو ساماجی کاری کرتا ہے ایکٹیویسٹ لوگ ہیں جورنلسٹ ہیں یا ایکڈمیشن ہیں ان کی کیا بھومی کا ہو جاتی ہے ان کی بھومی کا ہے دی ریڈیکلائیزیشن کی ان کی بھومی کا ہے ہندووں کو بتانے کی ان کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے اور کیوں اس سرکار کا جانا ضروری ہے جب تک یہ سرکار رہے گے ہنسا کے وچاردھارہ کو پرشرے بنا رہے گا ہوتا شکریہ سرکار